نواز شریف صاحب ان کو پتا تھا پانچ اپریل کو جب انہوں نے اپنی تقریر کی کہ آپ فوری طور پر کہیں گے انہوں نے کہا جناب ریٹرائیڈ جسٹس آپ سے کمیشن بنائے ان کو پتا تھا کہ امران خان واحد بندہ ہوگا جو چیخ کے گا گیا نہیں نہیں چیف جسٹس کے تحت کمیشن بنائے وہی ہوا آپ نے ساتھ تاریخ کو کہا کہ چیف جسٹس کے کمیشن بنائے حالانکہ اس میں سے نکل ہی کچھ نہیں سکتا آپ ہز گئے دیکھیں معاید اگر ہم قانونی طور پر نواز شریف کا اتصاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چوئس ہے نیب وہ ان کے بالکل غلام ہیں انہوں نے اپنا نیب کا ہیٹ بنایا ہوا ہے تو نیب تو کچھ نہیں کر سکتی ایف بی آر کے پاس جا سکتے ہیں ایف بی آر بھی بالکل اٹانومس نہیں ہے وہ بھی ان کے نیچے ہے ایف آئی اے ان کے نیچے ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا سکتے ہیں وہ نون لیکی الیکشن کمیشن ہے انہوں نے سارے اداروں کو قبضہ کیا ہوا ہے اور یہی علمیہ پاکستان کا کے انسٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے قانون کے دارے میں نہیں کرتی وہ ان کی شریف خاندان کے غلام بن گئے جیسے ہم بات شاہتا ہے رہا گیا ہمارے پاس سپریم کورٹ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک واحد ایک جس میں ہم اگر ہم جمہوریت کے دارے میں رہے ہیں اور قانون کے دارے میں رہے ہیں تو سوائے چیف جسٹس کے نیچے ایک انکوائری کے ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے یا تو ہم پھر کہیں کہ الٹا دو ان کو سڑکوں پہ نکلائیں اگر آپ نے اس انکوائری کا کوئی میکنزم بھی تو دینا ہے کسی بھی شخص یا ادارے پہ خواب وہ فوج ہو خواب وہ امران خان ہو خواب وہ چیف جسٹس ہو خواب وہ پرائم منسٹر ہو اس پہ اندھا دن احتمال اور پہلے بھی جب آپ نے احتمال کیا دیکھیں مسئلہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ پوری قوم کا ہے یا تو ہم کہیں کہ یہ سارا سسن ملٹا دو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پھر تو ایک انقلاب ہے پھر تو ہم سڑکوں پہ نکلے سڑکیں بند کر دیں شیئر بند کر دیں وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم جمہوریت میں مانتے ہیں اور یہاں ایک جمہوریت ایک بڑے ایک پتلے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے یہ جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں یہ تو ایک ایک ڈیموکرائٹک ڈکٹیٹرشپ ہے یعنی آپ مجھے یہ بتا دیں صرف ایک عوام کے لیے کہ مشرف کے دور میں بھی وہ بھی کہتے تھے جمہوریت ہے یہ نواز شیف کی بھی جمہوریت ہے مجھے فرق بتا دیں اس میں یہ زیادہ ظالم ہے مشرف کے دور میں موڈل ٹاؤن میں اس طرح قتلے آم نہیں کی گئی مشرف کے دور میں لیکن کراچی میں کراچی میں تو ہوا نا جب ایم کیوم نے گھولی چلائی پیپلز پارٹی کے اوپر اور وہ افتخار چوہدری کے جلسے کی اوپر وہاں تو بڑی کھلی ہو کراچی میں ہوا اور کراچی میں ہوتا رہا ہے ان کے دور میں کب نہیں ہوا قتلے آم تو کراچی میں پچھلے بیس سال سے ایم کیوم کرتی آ رہی ہے لیکن انہوں نے جو پنجاب میں کیا ہے یہ مشرف کے دور میں بھی چیف جسٹس کی مومنٹ تھی وہاں کر سکتے تھے وہ بھی گولی چلا سکتے تھے لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا انہوں نے ایک جگہ کہاں گولی چلائی وہاں فیصلہ باد میں انہوں نے کہ عام نونلی کے اس طرح گولی چلا کے ہمارے آدمی کو مارا دو ایک کو زخمی کیا جیلم میں انہوں نے اٹیک کیا گجرہ والا میں اٹیک کیا یعنی جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا اچھا مزہدار یہ جو ہے پینما میں کہ ایک معزنہ ہو گیا ہے حقیقی جمہوریت اور ہماری مصنوعی جمہوریت میں برطانیہ کے اندر ایک ویسٹ منسٹر موڈل پہ ہم آئے ہیں اس کا بھی پرائم منسٹر کا نام آیا ہے لیکن پرائم منسٹر کا نام جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھا اور اس کا ٹیکس آوائیڈنس پہ نام آیا ہے ٹیکس ایویزن پہ بھی نہیں آیا ٹیکس کی چوری پہ نہیں آیا اس نے پارلیمنٹ میں آیا اپنی صفائی پیش کی اپنے چھ مہینے کے سارے ٹیکس ریکارڈ رکھے اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کمیشن بناو پھر سے کہا کہ یہ ٹیک بول رہی ہے سچ بول رہی ہے چھ مہینے کے نہیں پورے چھ سال کے رکھے ساری چھ سال کی اور پھر نہیں انہوں نے اس کا بھی کہا اپوزیشن پھر کہتی ہے کہ اس کا بھی پوری تموائز نہ کرو یہاں صرف نواز شریف سے سمپل سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کے نام آگئے ہیں کمپنیز میں لنک نواز شریف کا ہے بچے اس کے ڈیپینڈنٹ تھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جو پروپٹیز لی گئی ہیں وہ جائز طریقے سے جائز پیسے سے اور کیا وہ پیسہ کانونی طور پر بھار نکلے سمپل کوئسٹن ہے نواز شریف چاہیں تو ایک گھنٹے میں جواب دے سکتے نہیں دے رہے جواب یہ آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا کھل کے آپ پہ تو کمیشن کا کیا ڈالا ہے وہ کہتے ہیں کمیشن کو جا کے بتاؤں گا آپ کو تو ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا تھا کہ وہ اپنے تمام ایسیٹس اپنی ٹرانزیکشنز انیس سو اکاسی سے جب سے وہ پولیٹیکل آفس میں ہیں اس کو سان نے لے کے آتے ہیں یہ چیز تو آپ کی آئی نہیں رہی موید یہ میں سالوں سے یہ چیزیں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی اپنی پارٹی کے چند سال پہلے انہوں نے میرے پر امیلی اٹھائی میں نے اپنے سارے احساسے سارے اپنے احساسے ڈیکلیئر کر کے تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر ڈالے پھر اپنی ساری سانٹرل اگزیکٹیو کو کہا آپ بھی اپنے احساسے ساری ویب سائٹ پر ڈالے سب نے ڈالے نہیں تو جہانگیر ترین صاحب پہ جو الزام اپنی ایمیل ایمیل لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آف شور ایکاؤنٹ نہیں بتائے ان کے بچوں کے بھی آف شور ایکاؤنٹ ہیں تو وہ تو ان کو بھی اپنی ڈیٹیلز ڈالنی چاہیے جہانگیر ترین نے اپنے احساسے ڈالے اور جہانگیر ترین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے اپنے یہ جو بچوں کا میرا گھار ہے وہاں وہ میں ڈیکلیئر کیا ہے انہوں نے کہا ہے اور جہانگیر ترین تیار بیٹھے ہیں اپنی ایکسپینیشن دینے کے لیے ان کے داماد کا بھی ہے نا وہ کہتے ہیں وہ جو کمپنی تھی جو جس نے اپنے اپنے ایک لونز ویو آف کروائے تھے وہ ان کے داماد داماد اس کو رن کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین بعد میں آئے لیکن اس کی بھی کیا جہانگیر ترین نے سوال یہ ہے کیا جہانگیر ترین نے اپنا انفرنس یوز کیا ایز ای منسٹر ٹو ویو آف دوز لونز پولیٹیکل آفس میں جب وہ دو دھائی سال تین سال منسٹر تھے میری ارسل نے دیکھیں جی اس وقت دو ایشیوز ان کو کنفیوز نہ کریں نواز شریف پھس گئے ہیں پینما میں ان کا نام آگیا پیپرز میں دنیا میں آٹھ لیڈرز میں ان کی شکل آگئی ہے سارے دنیا کے اخباروں میں چھپ گیا ہے جن جن کا نام آئے ہے ان سب کے پر انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے وہ اپنی آئیسلنڈ کا ریزائن بھی کر گئے اس کے ڈیویڈ کیمرون کا بھی آپ کے سامنے ہیں سب سب نے اپنی صفائی پیش کی نواز شریف نہیں کر رہے اور کر بھی نہیں رہے اور اوپر سے ان کا طریقہ اپنے آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا ہے یہ کہنا کہ باقی سب بھی کرپٹ ہے یہ کوئی کسی دنیا کی جمہوریت میں ہی ہوتا ہے مصر میں آپ قتل کر دیتے ہیں اور آپ قتل کر کے کہتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے قتل کی آپ کہتے ہیں آپ بھی قاتل ہیں آپ کی میری بھی انویسٹیگیشن ہو یہ کدھر دنیا میں ہوتا ہے یعنی دنیا میں آپ کے سامنے ہیں برطانیہ کا پرائم منسٹر اس کا تو پاکستان میں تو اس کا نام بھی نہیں آنا چاہیے تھا صفائی پیش کر رہا ہے باہر پارلیمنٹ میں اس کی مٹی پلیت کی گئی ڈوجی ڈیو کہا گیا اس کو یعنی اس کا تو کسور بھی اس کے مقا ان کے تو چار چار قانون توڑے ہیں انہوں نے پاکستان کے ان میں سے ایک قانون بھی توڑتا نا میاں صاحب گھر نہیں جائیں گے جیل میں جائیں گے یہ چار قانون کی سزا جیل ہے جو انہوں نے توڑے ہیں اس نے تو کوئی قانون نہیں توڑا پھر بھی وہ ایکسپلیشن دے ایک مٹ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کا ڈیفنس کیا ہے پکڑے گئے ہیں یہ یا پھنس گئے ہیں بجائے اپنی صفائی پیش کریں جو ان کو کرنی چاہیے جمہوریت میں ہیں بادشاہ نہیں کرتے حسنی مبارک نے نہیں کرنی تھی کلند گدافی نے نہیں کرنی تھی صدا محسین نے نہیں کرنی تھی لیکن ڈیموکرائٹ کرتا ہے ان کا بھی تو نقطہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں اس میں آصف علی زداری صاحب پہ بھی الزام لگے ہیں اب آپ پیپلز پارٹی کے صدا کی الائنس منا رہے ہیں ان کے خلاف وہ کہہ رہے گی یہ تو خود آپ ان کے خلاف تھے ان کے اوپر بھی الزام ہیں چلے آپ کے تو پاس پولیٹیکل آفیس نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں باقی سب کے بھی میرا سوال ان سے یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اوپوزیشن کا جمہوریت میں رول ہوتا کیا ہے اوپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ جب پبلک کا پیسے کو غلط استعمال کریں ٹیکس پر کے پیسہ چوری ہو اوپوزیشن اس کی نشاندہی کرتی ہے بولتی ہے پارلیمنٹ میں اٹھا دی ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں ان کے پکڑے گئے ہیں یہ پبلک کا پیسہ تھا جو انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج ہے یہ کبھی وہ جو میفر کے فلیٹ سے وہ خرید نہیں سکتے تھے نہ انہوں نے وہ ڈیکلیئر کیا ہے نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہے نہ انہوں نے لیگل چینل سے لے کے گئے ہیں یہ خرید تو سکتے تھے فیملی تو ہمیشہ سے امیر دی نہیں میری ارسل ہے فیملی امیر ہزاروں روپے کا ٹیکس سو روپے کے کئی دفعہ ٹیکس دی ہیں انہوں نے پانچ سال پہلے پانچ ہزار روپے کا ٹیکس دیا نواز شریف نے امیر فیملی امیر اگر ہے تو کتابوں میں نہیں ہیں یعنی انہوں نے سارا پیسہ بلیک میں رکھا ہوا اس کا مطلب انہوں نے ایک ایک اکنومک ریفارم ایک بنایا نائنٹی ٹو میں اپنی کرپشن بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے کوئی دنیا میں ایسے کرتا ہے اپنا ایک قانون بناتا ہے اپنے آپ کو اپنے چوری کو ٹھیک کرنے ایک منٹ میں ذرا خان صاحب مہید میں پھرے کلیر کر دوں اپوزیشن کا کام ہے کہ جب عوام کا ٹیکس کا پیرسہ غلط استعمال ہوتا ہے اس کی نشان دے ہی کر دی ہے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اس کا جواب دینا اور گورنمنٹ کا کام الزام لگانا نہیں ہوتا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کہ شوقت حانم میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں جہانگیر ترین کر رہے ہیں خرشید شاہ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا بلیک میل کرنا نہیں ہے کہ جب عمران خان کہے جی آپ نے یہ پینما میں آپ کا نام آگیا ہے آپ کہیں گے جی آپ کی شوقت حانم کا بھی ہے جہانگیر ترین کا بھی یہ ان کا کام نہیں ہے گورنمنٹ کا کام الیگیشنز لگھانا نہیں ہے ان کا کام ہے پروسیکیوٹ کرنا اس لیے یہ کیا کر رہے ہیں یہ بلیک میل کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں کر رہے ہیں یہ بلیک میلرز کا کام کر رہے ہیں اور جب تک تم ہماری چوری کی بات نہ کرو آپ لوٹو ملک کو آپ تیسٹ چوری کرو آپ جو مرضی کرو بس ہمارے اوپر نہ کچھ کرنا ہمارے پر کرو گے تو ہم تمہارے ہاتھ بتا دیں اچھا آپ دیکھیں اس پہ کچھ تقنیقی مسئلے بھی ہیں اس ساتھ ڈار صاحب کامران خان صاحب کے پروگرام میں اپیئر ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیزیں بہت سی جو ہیں جب ان سے پوچھا انہوں نے اپنا کچھ دیا وہا تھا سیکشن ایک سو چانسٹر کا جو انہوں نے اپنا بیان دیا تھا میجسٹریٹ کے سامنے جج کے سامنے انہوں نے کہا یہ ایک پاسٹ ان کلوزڈ ٹرانزیکشن ہے اس پہ عدالت کے فیصلے آ چکے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اب بہت سی جنگوں پہ سپریم کورٹس کے فیصلے آ چکے ہیں ان کا پروٹیکشن فائدہ صاحب اٹھا سکتے ہیں وہ سی ایم خیبر پختونخواہ بھی کہیں گے اگر ان کے خلاف چارجز ہوں وہ جہانگیر خان بھی کہیں گے جہانگیر خان ترین بھی کہہ سکتے ہیں وہی چیز نواز شریف صاحب بھی کہہ سکتے ہیں وہی چیز اسالدار صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی مختلف قوانین کے تحت ہم یہ انفرمیشن ڈائیولج نہیں کر سکتے آپ کے پاس تو پھر کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے جو آپ کمیشن کی بات کرتے ہیں وہ لوگ کمیشن میں چلے جائیں گے وہ کہیں گے تھی یہ ٹرانزیکشن آپ کھل نہیں سکتی ہیں تو بڑی پرانی بات ہوگی ہے یہ ریکارڈ ایگزست نہیں کرتے تو آپ کے پاس تو کوئی میکنزم ہونا چاہیے آپ کی پارٹی نے کچھ سوچا ہے اس کے برے میں معید فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک کے قانون بڑے بڑے ڈاکوں کی حفاظت کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں یا آپ نے اس ملک میں کبھی بڑے بڑے ڈاکوں کا اتصاب کرنا ہے میں جب جیل گیا آٹھ سال آٹھ دن میں نو دن میں جیل میں نے جیل میں گزارے مجھے سارا وہاں غریب ترین بچارے مسکین لوگ نظر آئے اسیملیوں میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک دن میں ایسی تھوڑا بیٹھا بیٹھا بور ہوا ہوا تھا اسیملی میں تو میری تھوڑی سی آنکھ لگی میں دیکھا تو میں نے پیچھے دیکھا مجھے خوف آگیا کہ میں ڈاکوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں یقین کریں بڑے بڑے ڈاکوں قبضہ گروپ قاتل اس ملک کے ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے اسیملیوں میں اور سارے ہمارے قانون بنے ہوئے ان کو بچانے کے لیے وہ کیوں ہیں ایک بڑی چھنگ انگریزی میں سہنگ ہے کہ اگر آپ جرم کی نشاندہی کریں معاشرے میں اور آپ کو مجرم کہا جائے تو اس کا مطلب مجرموں کی حکومت ہے اب ہم نشاندہی کر رہے ہیں پینما میں نام آگئے میں نے تلی نگھا لے نام آپ کے پینما میں نام آگئے ہیں ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بھی مجرم ہیں اس کا مطلب یہ مجرم ہیں ملکہ علمیاں یہ ہے یہ موقع فاقت آگیا ہے آپ کے پاس میکنیزم کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہیں ہیں یہ چیزیں اس پر عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں جہاں آپ کو کوئی لیگل میکنزم ایسا نکالنا پڑے گا تاکہ لوگ اپنے آپ کو یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ چیز پرانی ہوگی آپ کے کوئی لیگل پارٹی میں ہونا چاہیے میری بات سنیں میری بات سنیں دیکھیں کیا ہم اس ملک پہ سچ پہ پہنچنا چاہتے ہیں کیا اس ملک میں ہم صرف غریب آدمی کیوں پہنچیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا پہلے تو یہ ارادہ کرنا اس قوم ہم نے کہ کیا ہم نے ایسی چلنا ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹولہ باریاں لے کے آئے ملک کو لوٹیں پیسہ باہر لے جائے اور وہ پتی بن جائے اور وہ بڑے بڑے محلوں میں رہے اور یہاں ملک غریب ہوتا جائے بچارے نہ تعلیم نہ صحت نہ صاف پینے کا پانی اور ملک مرتا جائے کیا اگر ہم نے ایسے چلنا ہے تو ملک کی بربادی ہے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے یہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اتصاب کرنا ہے تو وہ تشروع ہوگا ان سے دیکھیں انہوں نے قانون بنائے ہوئے اپنی اپنی حفاظت کے لیے اکنومک ریفارم ہے بنایا ہی نواز شریف نے یہ تھا اپنی منی لانڈرین ان قوانین کا کیا کریں گا میں عوارز کرتا ہوں اب بات یہ ہے کہ یہ فس کیسے کہی ہے میں وہ بار بار میں کہتا تھا کہ وہ امپائر نے انگلی کھڑی کر دی تو یہ سمجھتے ہیں تو میں فوج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ فوج کو سارا وقت فوج کو زلیل کرتے رہتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ انگلی کھڑی امپائر ہے مالک یوم الدین اوپر والا یہ اس کی انگلی کھڑی ہوئی ہے یہ پہلے بھی فس گئے تھے یہ دھاندی میں پکڑے گئے تھے اب اس میں سے بچ کے اب یہاں فس گئے ہیں ہوا کیا ہے کہ پینما کے اندر ساری دنیا میں آپ کموشن ہے یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ ٹیکس ہیونز کے اوپر کرو امریکہ شور مچا رہا ہے کہ امیر لوگوں کے اوپر وہ ٹیکس نہیں دیتے بچانے کے لیے پینما میں اترہ آف شور کمپنیز میں ہیں انگلیڈ میں شور مچ گیا ہے تو ہمارے ملک میں اس کا تو ڈریکٹ نام آگیا ہے نواز شریف کا بچے میں اتب ڈپینڈنٹ ہیں مریم نواز کا نام آگیا ہے انہوں نے ٹی وی پر پکا کہ ہمارا کچھ نہیں ہے تو اس بیٹوں کے جو کانٹرڈکٹری جو بیان ہے اس سے صاف ظاہر ہو گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے اور جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں اب کیا ہم اس کے اوپر اگر ان کا اتصاب نہیں کریں گے تو کیا ہم مجھے دس دس پندرہ پندرہ ہزار کی کوئی چوری کرتا ہے غریب آدمی اس کو جیل میں ڈالنے کیا کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں پکڑے گئے ہیں اور ہم قانون ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا اتصاب نہیں ہو سکتا اگر ہم ارادہ ہمارا ٹھیک ہے اگر چیف جسٹس کے نیچے ایک صحیح انکوائری کمیٹی بن جائے انکوائری کمیٹی تو پھر سب کچھ دیکھ سکتی ہے نا انکوائری کمیٹی تو انٹرینشنل آڈٹرز بھی میں ایک بریٹ لے لوں یہی مسئلہ ہے ناظرین سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کے سامنے آئے کہ انکوائری کمیٹی بھلا سب چیزوں کو کیسے دیکھ سکتی ہے وہ کیا قانونی میکانیزم ہو سکتا ہے بریٹ کے بعد اسی پر پاک کریں ناظرین بلکم بیک بنیادی اس سوال یہ ہے کہ اگر ایک ایسا کمیشن ہوتا بھی ہے چیف جسٹس کی لیڈیشپ کے اندر سپریم کورٹ کے تو اس کی پاورز کیا ہوں گی وہ بھلا کیسے چیزوں کو چیک کر سکتا ہے جہاں پاسٹ این کلوز ٹرانزیکشن کے معاملات جو ہیں یہ ایسے کمانین ہیں جس کے تحت آپ چیزوں کو کھول نہیں سکتے دوبارہ ان کو دیکھ نہیں سکتے یہ سنٹرل ایشو ہے جب پاسٹ این کلوز ٹرانزیکشن آ جاتی ہیں جب ایکنومک ریفارم ایکٹ آ جاتا ہے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ایسی اس چیز کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا کہ پاسٹ این کلوز ٹرانزیکشن ہوتا ہے یہ بزنس کے لیے تو ہو سکتا ہے شہری کے لیے تو ہو سکتا ہے یہ ایک پلٹیکل لیڈر جو پاور میں آکے پاور کو ابیوز کرتا ہے اس کے لیے نہیں ایساہ دار صاحب نے بقاعدہ یہ کہا ہے کامران خان صاحب کی پروری اور کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے ان کے ایفیڈیوٹ جو ہے پنتالیس پیج کا اس ایفیڈیوٹ کے اندر نام دیے ہوئے ہیں بینک اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں وہ کہیں کہ جی آپ دیکھیں نہیں سکتے یہ غلط بات کریں جب انکوائری شروع ہوتی ہے آپ ساری چیزوں کو کھول سکتے ہیں یہ بزنسمنٹ کی اوپر کوئی ٹیکس کیس نہیں ہو رہا یہ ایک پرائیم منسٹر کے اوپر پاور میں بیٹھ کے جو اس نے کرپشن کی ہے منی لانڈر کی ہے ٹیکس ایویزن کی ہے یہ اس کے اوپر ہو رہا ہے یہ جو آل پورٹی کانفرنس ہو رہی ہے دو دل کے بعد اتحزاز ایسن کی کٹی کی اوپر وہاں آپ جا رہے ہیں نہیں ہماری ٹیم جا رہی ہے ہماری پوری ٹیم ریپیزنٹ کر رہی ہے احتزاز سے نہیں ملیں گے آپ نہیں پہلے ہماری ٹیم جا رہی ہے ٹیو آرز کے اوپر بات ہو رہی ہے اب میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں ہم نے پورا کنسلٹ کی ہے ہمارے بھکلا حامد خان کے نیچے کمیٹی ہے ہم نے ٹیو آرز کے اوپر بات ڈسکس کی ہے یہ جو نواز شریف کی کوشش ہے لوگوں کو پتا چاہ جائے کہ ہوگی یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو پھیلانا اتنا چاہتے ہیں کہ کچھ ہوئی نہ سکے کہ یہاں تو ڈیفولٹ بھی آجائے فلانا بھی آجائے یہ بھی آجائے جو ہمارے ٹیو آرز ہوں گے وہ صرف ایک نواز شریف اور اس کی فیملی پرائیں گے کیونکہ اور کسی کا نام پولیٹیشن کا پینما میں نہیں آیا جن کا نام آیا ان کے شروع کرے پہلے پرائیم میریسٹ سیف اللہز کے بھی ہیں چاوید پاشا ہیں جو فرنٹ پینٹ سمجھے جاتے ہیں چلیں یہ کر لیں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں چودہ پندرہ پولیٹیکل لوگ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ایک سسٹم کی وجہ سے پاکستان میں کرپٹ ہوا ہوا ہے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کو کرپٹ کیا کرپشن کرنے کے لیے ان میں فرق کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے پاکستانی جو اکسیت ہیں اس ملک کے اندر یہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں ان کو جب نظام ٹھیک ملتا ہے یہ ٹھیک کام کرتے ہیں اس کرپٹ نظام کے اندر پھاس جاتے ہیں اس لیے تو انویسپنٹ بھی نہیں آتی کیونکہ وہاں جب سرمایہ کار آتا ہے اتنا کرپٹ نظام ہوتا ہے وہ نہیں باہر سے کام کر سکتا اس لیے آپ نے ان لوگوں کو پکڑنے ہیں جنہوں نے نظام کو کرپٹ کیا اس ملک میں پیسہ بنانے کے لیے پاور میں آکے اس میں نمبر وان ہے نواز شریف ان کا نام آیا ہے نواز شریف کا کیوں امپورٹنٹ ہے باقی کوئی پاور میں نہیں ہے نواز شریف اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہے اگر ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر چار قانون توڑنے کا الزام لگے جو لگا ہوا ہے اس پہ منی لانڈرنگ ٹیکس ایویجن کرپشن لائنگ پرجری ٹو دی الیکشن کمیشن یہ چاروں قانون کے اوپر اگر ہی ان کا یہ کلیر نہیں کر سکتے ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ملک پہ حکومت کرنے کا خان صاحب یہ ہوگا نا جو پولٹیکل آفیس اور پاور ایکسرسائز کرتے رہے ہیں دسترس پندرہ پندرہ بیس سال خواہ وہ کلسوم والے ہوں یا وہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی آصف علی زرزاری ہوں ان سب کو اپنا حساب دینا چاہیے جنہوں نے پولٹیکل آفیس بھول کے اور یہ بزنسمن کے لیے نہیں ہیں تاکہ پاکستان کے بزنسمن کو جو ڈرائے جا رہا ہے کراچی سے ہر وقت لوگ ڈرے ہوئے ہیں بزنسمن کہ ہم سب کو گسیٹ کے لیے آئیں گے کمیشن کے سامنے ان کو الگ کرنا پڑے گا میں نے آپ کو کہا ایک لوگ جنہوں نے پاور میں آکے سسٹم کو کرپٹ کر کے پیسہ بنایا ان کا الہدہ اور بزنس اور سب کا ان کو الہدہ یارسک سے دیکھیں آپ نے جو کہا نا کہ قانون کی پروٹیکشن ہے وہ ٹھیک ہے ان کے لیے پروٹیکشن ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں قانون بنایا لیکن نواز شریف تو قانون بنایا تھا اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے اس لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے نواز شریف کا اعتصاب اور باقیوں کا بعد میں میں اچھا صرف ایک میں کہتا ہوں کہ نواز شریف اور میرا ساتھ ساتھ ہو جائے اس کا بھی ساتھ ہو میرا بھی ہو چلو میں تو کبھی باہر میں نہیں رہا میں پھر سے بھی تیار ہوں میں اپنے احساسے میں ڈیکلیئر کرتا ہوں سارے میں ویو آف کرتا ہوں کہ ایکنومک رفاومٹ جو بھی میرے سارے احساسے آپ یہ ویو آف کرنے کو تیار ہیں کہ اگر کوئی ایجنسی آپ کے اٹھارہ برس کی عمر کے بعد کے سارے احساسے دیکھنا چاہے بلکل آپ اس کو یہ رائٹ دیں گے میں بلکل رائٹ دیتا ہوں میں کہتا ہوں سارا میرے احساسے کھولے میرے ایسیٹس کھولو میرا سب کچھ پاکستان ہے میرے نام پہ ہے کوئی باہر اکاؤن مل جائے کچھ مل جائے میرے نام پہ میرے اوپر ایکشن رہے اور نواز شریف صاحب کو بھی یہ ویور ان کے بچوں کو بھی یہ ویور دینا چاہیے اور ان کو بھی کیونکہ اگر وہ ملکی ٹرائم منسٹر ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کے پیسے کی وہ امانت ہے ان کے پاس عوام کا ٹیکس وہ رکھتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں وہ میٹرو پہ لگاتے ہیں تو جہانگیر ترین وہ میٹرو پہ لگاتے ہیں وہ ٹرین دو سا عرب کی ٹرین پہ لگاتے ہیں موٹرو میں بنائے ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ امانداری سے کٹھا ہوتا ہے امانداری سے خرچ ہوتا ہے یہ ذمہ دار ہیں اور جب پرائم منسٹر اس لئے تو آئسلینڈ کے پرائم منسٹر نے کیوں ریزائن کیا کیوں کیا کیونکہ اس کا ٹرسٹ ختم ہو گیا لوگوں کا اس کے اوپر تو کوئی کمیشن نہیں بیٹھی تھی اس نے سمجھا کہ میری اب اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے میں اخلاقی جواز ختم ہو گیا میں حکومت کروں یہی ایکزمشن جہانگیر ترین خان پرویس ہٹک پیرا ان کو بھی چاہیے سب کے اوپر آنا چاہیے لیکن شروع نواز شریف سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ جو کرنے لگے نا یہ بھی کھول دے یہ تو دس سال تک نہیں ہوگا یہ تو اگلا الیکشن بھی اس سرے چوری کر کے اب لاہور کا جو جلسہ ہے آپ لوگوں کا یہ کیک سٹارٹ کرتا ہے ایک کیمپین کو اگینس کرپشن یہ دیکھیں لوگوں کو ایک چیز سمجھانی ہے لوگوں کو یہ ہے کہ اچھا جی پیسہ چورو کرپشن میں صرف گورنمنٹ کا پیسہ جاتا ہے لوگوں کو بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ان کا پیسہ چوری ہو رہا ہے جو ان کو سکولوں پہ ان کے اسپطالوں پہ ان کو ساتھ پینے کا پانی کے لیے یعنی انفرسٹرکچر کے لیے ان کا جو پیسہ ہے وہ یہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں لیکن پنجاب حکومت تو اجازت ہی نہیں دے رہی آپ کو چیرنگ کراس پہ وہ کہہ رہے ہیں ناصر باغ میں جائے ناصر باغ تو بہت چھوٹا ہے ہمارے لیے چیرنگ کراس اس لیے کرنا ہے کہ وہ اس کے سمبولک اسیملی کے سامنے ہیں لیکن وہ پرمشن ہم نے کرنا ہے نہیں وہ دے ہی نہیں رہے اجازت میں کہیں آپ کی خطرہ ہے دہشت گردی ہو سکتی آپ کی اوپر اٹیک ہوگا وہاں پہ دہشت گردی مجھے کس سے خطرہ ہوگا میں سوچ رہا ہوں کون کس کو میری فکر ہوگی سب سے زیادہ نام تو مجھے ایک ہی آتا ہے اور وہ ہے نواز شریف کیونکہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ باقی کو تو منا لے گا اسے پتہ ہے کہ عمران خان ماننے نہیں لگا عمران خان اب چھوڑے گا نہیں جب تک یہ نواز شریف عوام سے سچ نہیں بولیں گے کہ جناب میرا پیسہ باہر کیسے گیا جائز تھا نہیں تھا جو بارے سوالات ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا عمران خان کی جانئے تو یہ ارسپیکٹیو 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 آپ لوگ جائیں گے چیرنگ کراس پی محید مرنا کہیں گے کہ آگے اگلے بھی جلسے میں تھریٹ ہیں جتنی مرضی تھریٹ ہو ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے عوام کو بتانا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دیکھیں اصل میں تو یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کو اپنے پیسے کی خود دفاع کرنی چاہیے عوام باہر کیا ہوتا ہے پبلک سڑکوں پہ آئیسلینڈ کی پبلک سڑکوں پہ آگی پبلک کا پیسہ ہے پبلک جمہوریت کی دفاع کرتی ہے پبلک اپنے پیسے کی دفاع کرتی ہے اگر پبلک کو بتا ہی نہیں ہوگا کہ وہ لوٹے جا رہے ہیں جو لوٹے جا رہے ہیں بری طرح پچھلے تیس سال سے تو پبلک تو غریب ہوتی جائے گی اس لیے ہم نے پبلک بار کی جلسے میں خواتین بھی آئیں گی اسلام آباد کا جو جلسہ خواتین ساتھ آتی ہیں لوگوں کی بیویاں ان کی بیٹیاں ان کی بچیاں ان کے تحفظ کے لیے اور تو انشور دست ہیں کہ وہاں پہ کوئی بتمیزی نہ ہو آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ ایک تو وہاں ایف نائٹ پاپ میں پبلک بہت آگئی اور پبلک اتنی زیادہ تھی کہ ان کو وہاں سے آواز نہیں آ رہی تھی وہ آگے آنے شروع ہو گئے تو ایک تو وہ ہوا ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوا دوسرا یہ بھی ہم اب ہم وہ سی سی وہ جو ٹیلیویجن کیمرہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کئی لوگ ہمارے نہیں تھے جنہوں نے جو حرکتیں انہوں نے کیا ہیں کیونکہ ہمارے تو ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں کبھی ایسے نہیں ہوا ہمارا تو خواتین آتی تھی اور آپ سب کو پتا ہے کہ کئی دفعہ خواتین کی تعداد زیادہ افتی تھی آدمیوں سے اس باری ہم نے ایک تو ان کے اوپر ایکشن لیں گے ہمارے پاس سے ان کی تصویریں آ گئی ہیں اور دوسری چیز اس باری ہم نے بہت زبردست سیکیورٹی پلان کی ہے کیونکہ ہم ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اب ہم نے ان کی انٹرنس بھی ایک الادہ کیا سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے نہیں ایک تو کیمرے تو خیر ہوں گئی ہم نے ان کی انٹرنس بھی الادہ کر دیا اور اب ہم نے سپیشل گارڈز ان کے اردگر لے کے آئے ہیں جو آپ کوئی کچھ نہیں پہنچ سکے گا وہاں تھا اچھے یہ جلسہ جو ہے یہ بہت ایک جلسہ ہوگا کہ اس کے بعد مزید چھوٹے چھوٹے جلسے اور شہروں میں بھی ہوں گے نہیں میں انشاءاللہ اس جلسے پر کل اناؤنس کروں گا جو اگلا ہمارا جلسہ ہوگا اور یہ پریشر ہے یہ تو میں نے جس طرح کہا یہ بیلڈ اپ ہے کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے اب ڈیمانڈ کرنا ہے جو کہ ساری جمہوریت میں ہمارا حق ہے پوچھنا پرائیم منسٹر سے کہ آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں آپ کرابٹ ہیں آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں آپ ٹیکس تو میں ایک بریک لے لو ناظرین لیکن نون لیگ نے بھی آیاز صادق صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی ایک ریلی لے کے نکلیں گے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ کس قسم کی صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے آفٹر دو بریک اب ناظرین صرف تحریک انصاف ہی اپنا شو آف فورس نہیں کر رہی لاہور کے اندر پی ایم ایلن نے آیاز صادق صاحب بھی ایک ریلی لے کے نکل رہے ہیں وزیراعظم جو ہیں وہ بھی ایک عوام رابطہ موہم پر نکلے ہوئے ہیں خیبر پختون خواہ میں آزاد کشمیر سے ہوتے ہیں مانسہ رہے ہیں ان سب چیزوں کا امپیکٹ ہوگا کیا خان صاحب یہ تو ایک تصادم کی طرف چیزیں جا رہی ہیں اب دیکھیں نا اپوزیشن تو اپنا فرض ادا کر رہی ہے پبلک کے پیسہ چوری ہوا ہے کرپشن کیس لگا ہے گورنمنٹ پرائم منسٹر کے اوپر تو اپوزیشن تو اپنا فرض ادا کر رہی ہے کہ اس کی کہہ رہی ہے کہ ہمیں جواب دو ساری دنیا میں آپ کے سامنے ہیں نا باہر اب دنیا آپ کے سامنے اور بھی لوگوں کے نام آئے ہیں پینما ملیکس میں تو ان کا دیکھ لینا رویہ برطانیہ میں ڈیمنسٹریشن ہوا ہے برازل میں ہوا ہے انڈونیزیا میں بنا لیا منسٹر کو انہوں نے تو یہ ساری دنیا میں جمہوریت میں لوگوں نے کہا جناب ہمیں جواب دو ہم تو وہی کر رہے ہیں جو کہ اپوزیشن کا کام ہے اب مجھے گورنمنٹ کیلئے سمجھ ہاری کہ یہ کس لیے جلزے کر رہے ہیں میاں صاحب نے میرے حال میں وہ چوتھی دفعہ کوئی وہ گیس لائن چار دفعہ ناؤنس کیا وہ منسیرہ میں جا کے اور وہ ڈیویلپنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے ترقی کتنی کیا میرے دور میں ترقی کتنی ہوئی ہے میں نے میاں صاحب میں نے کہا بھی تھا کہ ترقی جب میاں صاحب آتے ہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹس میں پروپرٹیز میں اور فیکٹریوں میں تو ترقی ہو جاتی ہے عوام کے آپ سارے ہیومن ڈیویلپنٹ دیکھ لیں ان کے دور میں نیچے جاتی ہے لیکن یہ کس لئے کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں ہماری پاس تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عیاض صادق صاحب ریلی کیوں نکال رہا ہے آپ کے خلاف نکال رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ میاں صاحب کی کرپشن کو پر بات نہ کرو یہ کہہ رہا ہوگا نا ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں عیاض صادق کو تو یہ اٹھا کہنا چاہیے کہ میاں صاحب آپ پبلک کی ڈیویلپنٹ آپ کا نام آگیا پینیما پیپرز میں آپ اپنے ایسٹس ٹکلیر کریں ان کو تو یہ کہنا چاہیے وہ اٹھا یہ ریلی کر رہے ہوں گے کہ میاں صاحب کی کرپشن کو پر بات نہ کرو عیاض صادق صاحب تو ایک لیکن وزیر آزم خود بھی تو ایک عوام رابطہ مہم پر نکلے ہیں ڈیویلپنٹ اور جمہوریت کے حوالے سے اس کو پھر آپ گو وہ کیا ہے آپ کے حساب میاں صاحب سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یہ انسان نہیں ہیں پاکستانیے بھیڑ بکری ہیں اب تک میں پاگل بناتا رہا ہوں پھر سے بھی پاگل بنا دوں گا کہ وہ کہیں جی میں بتاؤں گا دیکھیں میں ڈیویلپنٹ کتنی کر رہا ہوں میں ترقی میں سڑکیں بنا رہا ہوں میں انڈر پاسس میاں صاحب کو پتا ہونے چاہیے کہ قوم پلوں سے اور سڑکوں سے نہیں بنتی نیشن بیلڈنگ اور چیز ہوتی ہے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ ہیومن ڈیویلپنٹ کرتے ہیں انسانوں پر پیسہ خرج کرتے ہیں انصاف کا نظام لے کے آتے ہیں سجلنڈ ایک نیشن ہے وہ کوئی سڑکے پل بنا کے نہیں بنی سجلنڈ کے اندر انصاف کا نظام ہے ایک ڈیوالڈ ڈیموکریسی ہے ہر ایک شہری سمجھتا ہے کہ میری ایک آواز ہے ہر شہری کے حقوق ہیں رائٹس ہیں اس طرح ایک قوم بلتی ہے یہ خطرہ نہیں آپ کوئی قصادم کی طرف جاری میاں صاحب فس گئے ہیں وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لئے سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنا دیں گے کبھی جلسے کر کے جی میں نے یہ ترقی کی میں نے یہ پول بنائے یہ میں نے سڑک بنائیں قومیں سڑکیں بنانے سے پھر سے نئی بنتی قومیں بنتی ہیں ہیومن ڈیویلپنٹ سے قومیں بنتی ہیں ادارے مضبوط کر کے ایک ادارہ بتا دیں میاں صاحب تیس سال سے حکومت کر رہے ہیں ایک ادارہ بتائیں انہوں نے مضبوط کیا پولیس کا حال آپ نے دیکھ لیا نا راجنپور میں کیا ہوا جو ڈاکو تھے ان کے پاس زیادہ طاقتی ہماری پولیس کی تو پولیس تو تباہ انہوں نے کیا ہے نائنٹی ٹو میں رپورٹ پڑھنا ہے عباس خان کی کون سا ادارہ ہے جو انہوں نے تباہ نہیں کیا تو آپ مغرب کی اگر آج مغرب ہمارے سے آگیا ہے تین وجہ سے ادارے مضبوط ہیں ہیومن ڈیولپنٹ انسانوں پہ پیسہ خرچ ان کی تعلیم پہ صحیح پہ انصاف پہ روزگار پہ اور تیسی چیز آپ کے سامنے اب ہے پینما لیکس میں آگیا ہے کہ لیڈرشپ کی اخلاقیات ان کی مورل سٹینڈرڈز دیکھیں آپ دیکھ لیں نا ڈیویڈ کیمران کو جاتی ہے اس نے ایک منٹ سنے چھ سال کے ٹیکس ڈکلیئر کیے جبکہ وہ اصل میں اس کا قصور نہیں تھا ان کی مورل سٹینڈرڈز دیکھ لیں ان کی مورل سٹینڈرڈز دیکھ لیں دیکھیں ایک ملک اٹھتا ہے لیڈر اپنی مثال سے ملک چلاتا ہے اپنی اخلاقی قوت سے چلاتا ہے تو ان کی جو نظر آ رہے ہیں سمجھیں گے ٹاپنا کہ آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز صریف صاحب اپنے ایسٹس کو اپنی ٹرینزیکشنز کو اپنے تمام معاملات کو پہلے ڈکلیئر کر دیں تاکہ ایک کمیشن اس کو ایکزیمن کر سکے اور پھر ایک ویور بھی دیں کہ کوئی قانون اس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا دیکھیں ہم نے الیکشن کے بعد چار ہلکے مانگے میاں صاحب سے چار سو تیرہ میں سے پرانے نے سن تو لینا سن تو لے چار ہلکے ہم نے مانگے ہم نے کہا میاں صاحب ان کی آرڈٹ کر دیں اگر یہ ٹھیک ہے ہم اور نہیں کچھ کہیں گے ہم مان جائیں گے الیکشن نہیں کیا انہوں نے چار ہلکے کوئی مصبت بات نہیں تھی آخر میں پتہ چلا چاروں میں دھاندی تھی اب پھر کیوں نہیں یہ بول رہے ہیں کیوں نہیں سامنے آکے ایک گھنٹے میں آنسر کر سکتے ہیں سوال کیوں نہیں کہا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے انہیں پتہ انہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے پتہ یہ منی لانڈرنگ کی ہے اس لیے نہیں بول رہے ہیں اس لیے جا کے کبھی مانسیرہ جا رہے ہیں جواب دیں آپ پکڑے گئے ہیں آپ کا نام آگیا ہے آپ لوگوں سے سچ بولیں اچھا اگر آپ نہیں بولتے کیا الیکشن کی طرف کیا الیکشن کی طرف میاں صاحب کا کیا اخلاقی جواز رہ گیا ہے اس ملک میں کسی کو جیل میں ڈال لے گیا کیا دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کس مو سے یہ لوگوں کہیں گے ٹیکشن کس مو سے یہ لوگوں کہیں گے کہ جنب منی لانڈرنگ نہ کرو کس مو سے یہ لوگوں کہیں گے اپشن نہ کرو جب یہ خود ان کے اوپر سارے الزام لگے ہیں اس لیے میاں صاحب کے پاس راستہ ایک دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کیا ہمیں الیکشن ممکن ہوتے نظر آ رہی ہیں میاں صاحب سروائیو نہیں کریں گے یہ موید میری بات مان لینا وہ یہ نہیں سروائیو کر سکتے اس وقت اپوزیشن ساری ملی ایک اکٹھی ہو گئی ہے جس اینکر کی جس کی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں بڑی دیر کے بعد میں نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا جس اینکر کی جو بھی کریڈیبلیٹی ہے سارے اینکر ایک پیج پہ آ گئے ہیں جس کولمنس کی کریڈیبلیٹی ہے وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں سارے نہیں آ گئے ہیں جو کریڈیبلیٹی ہے میں کہہ رہا ہوں جن کی کریڈیبلیٹی ہے جن کو پیسہ لگتا ہے جن کے ضمیر بکتے ہیں تو وہ تو نظر آ رہے ہیں اب آپ کے سامنے اب یہ ساری اپوزیشن جو آپ کہہ رہے ہیں ایک پیج پہ آ گئی یہ وقتی چیز ہے ساری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کسی موقع پہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی اتزاز آسن صاحب کو کہیں سے کول آ جائے گی کائرہ صاحب کو بڑھا دیا جائے گا یہ آپ لوگ آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے سب کو یہ لگ رہا ہے شاید ہو سکتا ہے جماعت اسلامی رہ جائے گی مشکل لگتا ہے کہ اتزاز آسن کو پیچھے ہٹیں گے کائرہ کا جو لائن لے لی ہے ان کے لیے دیکھیں نا جن کی کریڈیبلیٹی ہے جو انہوں نے سٹینڈ لے لیا پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور جو بھی اپوزیشن پارٹی اب اس لائن سے ہٹیں اتزاز آسن سے ملاقات کیا آپ نے نہیں میں نے نہیں کی لیکن جو بھی پارٹی جو پولیٹیشن جو پارٹی اس وقت جا کے نواز شیف کے ساتھ ملے گی سب کو پتا ہوگا کہ وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے گئے ہیں یہ اس وقت اللہ نے سب کو ایکسپوز کر دی ہے ایک سچ سامنے مولانا فضل امان محمود خان اچھکزی صاحب مولانا فضل امان نے کہا جیز پینما تو کوئی ایشو نہیں ہے مولانا نے کہا پینما ایشو نہیں ہے ان کے لیے واقع ایشو نہیں ہے تو خیر ان کی بات چھوڑیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایمکو ایم ای 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 محمود خان اچھکزی صاحب اب دیکھیں نا ابھی تک تو کھڑے ہوں ہیں ای 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 پی تو ادھر کھڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی ہم سارے ایک طرف کھڑے ہوں ہیں اور یہ ٹی او آرز کے اوپر انشاءاللہ پیر کو مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا ہم سب کا کہ ٹی او آر کیسے ہونے چاہیے اگر ہو گیا اور ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے ٹی او آرز ہی امپورٹنٹ ہے نا اٹینشن لائز ان ڈیٹیل میاں صاحب کو کمیشن چاہیے نوازشری صاحب کو کمیشن چاہیے آپ ان کو ایک کمیشن دیں گے وہ کس طرح کا ہوگا لیکن ہم وہ میاں صاحب میاں صاحب اگر تو وہ بے قصور ہیں ان کو کوئی کوئی اتراز نہیں ہوگا جو ٹی او آرز ہم بنائیں گے اگر ان کو خوف ہے کہ انہوں نے واقعی پکڑے گئے ہیں کرپشن کرتے ہوئے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے ہمارے ٹی او آرز یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ آگے جائے گی کیبینٹ نے اپنے ٹی او آرز فائنالائز کر لی ہے اب آپ لوگ اپنے بنا رہے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ میں جرم کروں اور میں اپنے ٹی او آرز بنا لوں کہ جی میں ہی فیصلہ کروں کہ جی اس دائرے میں آپ صرف کام کر سکتے ہیں یہ کبھی سن ہے کبھی مجرم بھی اپنے ٹی او آرز بناتا ہے جس کے اب میں آپ کو کہوں کہ جی آپ نے جرم کیا اپنے ٹی او آرز بنا دیں یہ کیسے ہو سکتا اپوزیشن ٹی او آرز بنائے گی اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی اس پر سے لیندین ہوگی لیکن کئی چیزیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی انیس سو سنتالی سے تصاب ہوگا جی تاکہ پچاس سال میں نہ ہو یہ ایسے نہیں ہوگا ایک آخری سوال بتا دے مجھے جو اتنا بڑا ڈائسپورہ ہے امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر کیا وہ بھی ان سے بھی آپ ایکسپیک کریں گے کہ نکلیں مظاہرے کریں خط لکھیں اپنے ممبر پارلمنٹ کو کانگرسمنٹ کو کہ پاکستان میں پولیٹیکل آفیس کی ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے ایک تو اس طرح پینم پاک پیپرز نے بڑا فائدہ کیا ہے ایک تو انہوں نے تحریک انصاف کو کیونکہ ہم الیکشن میں جا رہے تھے الیکشن میں تو رائی ہوتی ہے نا آپس میں ساری پارٹی کو کٹھا کروا دیا انہوں نے دوسرا جو اوبرسیز پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جن کو شعور ہے کیونکہ وہ باہر دیکھتے ہیں کہ جمہوریت میں ہوتا کیا ہے انہوں نے برطانیہ میں دیکھے دیویڈ کیمران کا امریکہ میں کنڈیم کیا گیا یہ پینیما پیپرز کے اوپر امریکہ اوباما کا بیان آئے ہے یہ آفشور ٹیکس ہیونز کے اوپر تو یورپ کے اندر آیا ہے ان کے یورپ منسٹرز مل گیاں کہ ہم روکیں یہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں تو ایک وہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو سارا اوبرسیز پاکستانی اس وقت فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ پرائم منسٹر اگر جواب نہیں دے گا اس کا مطلب یہ مجرم ہے پورا پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اوبرسیز پاکستانی سارا اوبرسیز پاکستانی ادھر کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے ملک میں کیا روائی ہے اور پاکستان میں تو میرے خال میں یہ جو آپ یہ دورے کر رہے ہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان دوروں میں کہ کیا نتیجہ ختم ہو گیا خان صاحب بہت شکریہ عمران خان صاحب سے آپ نے جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے اب دیکھ سیں کہ آگے ہوتا کیا ہے بہت شکریہ